اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سپوس ٹی وی کے دیکھنے و سننے والے سامین کو پیال بھرا سلام امید ہے آپ خیر و بافیت سے ہوں گے آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہوگی آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بڑی خبر لے کر حاضر ہوئے ہیں ہم جب بھی ویڈیو بناتے تھے ہماری ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں جونئر کھلاری ایک سوال بہت زیادہ پوچھا کرتے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کب انڈر 13 اور انڈر 16 نے ٹرائلز کا اعلان کرے گا تو جونئر کھلاری ہو جائیں تیار اپنی پریکٹس میں مزید نکار لائیں تیزی لائیں کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فائنلی انڈر 13 اور انڈر 16 بوئی سیکشن ٹرائلز کا اعلان کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیلن بتائیں گے ٹرائلز کب اور کہاں ہونے جا رہے ہیں اس بار ٹرائلز کیسے ہوں گے تھوڑی بہت تبدیلی بھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ٹرائلز کے حوالے سے مکمل جو چیزیں ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے چلے جی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں ٹرائلز کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن دیتے چلیں اس دفعہ ٹرائل دو فیسز میں تقسیم کیے گئے ہیں عمومن کیا ہوتا تھا پہلے ٹرائلز ڈیٹ اناؤس ہوتی تھی پاکستان کے ریبورد کے جو سیکٹر ہیں وہ آتے تھے اوپن ٹرائلز ہوتے تھے وہاں سے کھلاڑیوں کو پک کرتے تھے پھر ٹیم بنائی جاتی تھی پھر کیمپ ہوتا تھا پھر میچز ہوتے تھے مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہے اس دفعہ سٹرکچر کو چینج کیا گیا ہے ٹرائلز کو دو فیسز میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے فیسز میں 93 سٹی کرکٹ ایسویشن کے جو کوچز ہیں ٹرائل کو کنڈیک کریں گے فور ایجامپل دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس طرح ہوگا جس طرح اپٹابا سٹی ہے ان کے جو اپٹابا سٹی کے کوچ ہیں پہلے وہ ٹرائل لیں گے انڈر تھرٹین کے پھر انڈر سکسٹین کے اس کے بعد ہری پور مانسیرہ پاکستان کی جتنے بھی شہر ہیں پہلے ان کے سٹی کے جو کوچز ہیں وہ ٹرائل لیں گے ان میں سے وہ لڑکے سلیکٹ کریں گے انڈر تھرٹین کے ہر سٹی سے دس لڑکے اور انڈر سکسٹین کے پینتیس لڑکے ہر سٹی سے سلیکٹ ہوں گے اس کے بعد جو لڑکے سلیکٹ ہوں گے پھر وہ فائنلی جو پاکستان کرکٹ بور کی جو جونئر سیلیکشن کمیٹی ہے وہ آئے گی پھر وہ ان کے ٹرائل لے گی پھر ان میں سے سیلیکشن ہوگی پھر ٹیم بنے گی دیکھیں آپ سمجھ گئے ہیں سمپل میتھڈ ہے پہلے جو سٹی کرکٹ کے جو کوچس ہیں پہلے وہ ٹرائل لیں گے لوکل لوکل سطح پر وہ انڈر تھرٹین کے لڑکوں کی سیلیکشن کریں گے انڈر سکسٹین کے لڑکوں کی سیلیکشن کریں گے وہ سیلیکشن کر کے جو نام ہے وہ جونئر سیلیکشن کمیٹی کو بھیجیں گے پھر جونئر سیلیکشن کمیٹی نے 18-19 تاریخ کو ٹرائل کی اناؤسمنٹ کی ہوئی ہے پھر وہ ٹرائل لیں گے ان میں سے وہ لڑکوں کو پک کریں گے پک کر کے اس کے بعد ٹیم بنائی جائے گی کیونکہ بڑا بڑا سٹرکچر ہے پہلے اس طرح ہوا کرتا تھا اوپن ٹرائلز ہوتے تھے لڑکی آتے تھے ٹرائل دیتے تھے بات ختم ہو جاتی تھی اب اس سے یہ فائدہ ہوا ہے سیٹی کرکٹرے جو کوچس ہیں ان کے نظر میں آلریڈی لڑکے ہیں جو اچھے لڑکے ہیں وہ ان کو پک کریں گے تاکہ آگے جاگے کمبینیشن بھی اچھا بنے ٹیم بھی اچھی بنے اور اس میں سے کمپٹیشن بڑا ٹف ہوگا کیونکہ پہلے مراحل میں سے جو بیسٹ لڑکے ہیں ان کو اٹھایا جائے گا اس سیٹی کے اس کے بعد پھر پورے پروینس لیول پر ٹرائل ہوں گے پھر ٹف کمپٹیشن ہوگا جو کریم سے تیار کردہ جو زبردست پلیئر ہیں ان کی پھر سیلیکشن ہوگی پھر کالٹی کرکٹ بھی دیکھنے کو ملے گی یقین یہ جو دو فیزز ہیں اس حوالے سے آپ کلیئر ہوں گے آگے بڑھتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگے ریسنلی سکول چیمپینشپ بھی ہوئی ہے سکول چیمپینشپ میں جن پلیئرز نے بیسٹ پرفارم کیا ہے وہ بھی ٹرائل میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے جن لڑکوں نے سکول میں پرفارم کیا وہ بھی ٹرائلز کے لیے ضرور جائیں آگے بڑھتے ہیں ناظرین کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ تمام جنئر جو کھلاڑی ہیں یہ بات بڑے غور سے سنیے گا کیونکہ عمومن اس طرح ہوتا ہے ہم ٹرائلز کے لیے چلے جاتے ہیں مگر ہم اولیج ہو جاتے ہیں تو ہمیں ڈیٹ کا نہیں پتا ہوتا کس کی کتنی ڈیٹ آف برت ہوگی وہ ٹرائلز کے لیے الیجبل ہوگا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین جو انڈر تھرٹین کے جو ٹرائلز ہیں وہ جو لڑکے دے سکیں گے ان کی ڈیٹ آف برت یہ ہونی چاہیے ایک سپٹیمبر دو ہزار آٹھ کے بعد مطلب آپ کی ڈیٹ آف برت دو ہزار نو ہے آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کی ڈیٹ آف برت ایک سپٹیمبر دو ہزار ساتھ ہے تو آپ ٹرائل نہیں دے سکتے یہ اپنے ذہن میں یہ پوائنٹ ضرور رکھنا ہے 1 سپٹیمبر 2008 سے اوپر جتنے پلیئر ہیں وہ الیجبل ہیں اور آگے بڑھتے ہیں انڈر سکسٹین کے حوالے سے کیونکہ انڈر سکسٹین کی بھی کٹ آف ڈیٹ ہے اسی طرح ہے انڈر سکٹین کی کٹ آف ڈیٹ ایک سپٹیمبر دو ہزار پانچ یعنی اگر آپ ایک سپٹیمبر دو ہزار پانچ سے اوپر ہیں آپ کی عمر ایک سپٹیمبر دو ہزار پانچ سے اگر مطلب ایک سپٹیمبر دو ہزار چھے آپ کی عمر ہے تو آپ انڈر سکسٹین کی ٹرائلز نہیں دے سکیں گے ایک سپٹیمبر دو ہزار پانچ آپ کی عمر ہے تو آپ ٹرائل دے سکتے ہیں ایک سپٹیمبر دو ہزار چار آپ کی عمر ہے تو آپ ٹرائل دے سکتے ہیں یہ چگ diyorsunț کلئر ہوگی کیونکہ کٹ آف ڈیٹ جو ہے یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے بعض پاتھ پلے بڑی مسٹیک کر جاتے ہیں تو اس حوالے سے بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ریجسٹریشن کا طریقہ کیونکہ ہمارا ملک جو الحمدللہ آہستہ آہستہ ڈیجیٹالائز ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی ساری چیزیں ورچول ہوتی جا رہی ہیں ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہیں اس دفعہ جو ہے آپ ریجسٹریشن جو عموما ہم نے دیکھی ہے ابھی جو شروع ہوئی ہے اور کلپ کے میچز بھی ہم نے دیکھے ہیں وہ ڈیجیٹالائز ہوتے جا رہے ہیں ان کی جو سکورنگ ہے وہ انٹرنیٹ پر آ رہی ہوتی ہے ویب سائٹ پر آ رہی ہوتی ہے مگر پاکستان کرکٹ بورڈ اس پر بھی کام کر رہا ہے آپ کی جو ریجسٹریشن ہے وہ گراؤن میں ہی ہوگی جب آپ گراؤن میں جائیں گے وہاں اپنے کوچ کو اپنا نام بتائیں گے آپ کا جو فارم بے ہے وہ آپ سے لے کے جائیں گے آپ کی وہاں ریجسٹریشن ہوگی پھر آپ ٹرائل دیں گے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ ایک سپورٹس پین کے لیے اس کے ساتھ انرجی کے کچھ نہ کچھ چیزیں ہونی چاہیے آپ جب بھی ٹرائل میں جائیں گے اپنے ساتھ فوڈ آئٹم ضرور رکھیں آپ کیلے رکھ سکتے ہیں آپ سیب رکھ سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں رکھیں تاکہ وہ آپ کو وقت کے ساتھ انرجی دیتے رہیں تاکہ آپ انرجیاتک رہیں آپ ٹرائل اچھے طریقے سے دے سکیں بڑی چیز جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے آپ نے وائیڈ کٹ میں پرپیر ہو کے آنا ہے اگر آپ کے پاس وائیڈ کٹ نہیں ہوگی پھر سیکٹر آپ کو ٹرائل سے روک لیں گے تو آپ نے وائیڈ کٹ میں تیار ہو کے آنا ہے تاکہ آپ ٹرائل کے لیے الیجیبل ہوں اور بڑا اہم پوائنٹ بہت سارے جونئر کھلاری اس طرح ہوتے ہیں ان کے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے سیلیکشن ہو جاتی ہے مگر وہ الیجیبل نہیں ہوتے ان کا موجودہ پتہ ہے کسی اور شہر میں ہوتا ہے تو ان کے لیے پیسٹ آپشن پاکستان کرکٹ بورڈ نے رکھا ہے آپ نے اپنا الیکٹر سیڈی بل یا آپ جہاں رہتے ہیں اس گھر کا جو ایگرمنٹ ہے وہ آپ نے ساتھ لانا ہے تاکہ آپ کو ٹرائل دینے دیں تاکہ اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اس شہر سے کھیل سکیں آگے بڑھتا ہے ناظرین جو سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں ایک اور کرونا کی شکل میں ایک اور نیا وائرس جنم لے رہا ہے اومی کرون کے نام سے کوویڈ نائنٹین نے پوری دنیا کے نظام کو دھرم برم کر کے رکھ دیا تھا اللہ کا شکر ہے ابھی آہستہ آہستہ یہ وائرس ختم ہو رہا ہے پوری دنیا سے کوویڈ نائنٹین کی جو ایسو پیز ہیں ان پر خصوصا ہم نے خیال رکھنا ہے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی جو ایسو پیز ہیں ان کو سٹرکلی فالو کی جائیں گی جو سلیکٹر ہوں گے وہ بھی آپ کو بار بار بتاتے رہیں گے مگر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود کوویڈ نائنٹین کی جو ایسو پیز ہیں ان کو فالو کریں ماسک آپ نے ضرور پہننا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے پلئر کے ساتھ ان کا جو سامان ہے وہ ایکسچینج نہیں کر سکتے without bad آپ bad لے سکتے ہیں bad کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز ان کے ساتھ ایکسچینج نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کے ٹرک بور کی ایسو پیز ہیں انہوں نے اناؤسمنٹ کی ہے بات کریں گے پورے پاکستان کے ٹرائلز کے حوالے سے وینیوز کے حوالے سے سب سے اب پہلے ہم KPK سے شروع کریں گے KPK کے انیس وینیوز میں ٹرائل ہوں گے اس کے بعد ہم ناظرن کی بات کریں گے ناظرن کے انیس وینیو پر ٹرائل ہوں گے اس کے بعد ہم بلوچستان کی بات کریں گے بلوچستان کے تیرہ وینیو پر ٹرائل ہوں گے کوئیٹا اور پشین میں اس کے بعد ہم بات کریں گے سینٹرل پنجاب سینٹرل بنجاب کے چودہ وینیوز پر ٹرائل ہوں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے سادن پنجاب سادن پنجاب کے چودہ وینیوز پر ٹرائل ہوں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے سندھ کے سندھ کے ستارہ وینیوز پر ٹرائل ہوں گے اس کے بعد ناظرین ہر وینیو کے جو ہر سٹی کے جو کوچس پریئر کو سیلیکٹ کریں گے ان کے بعد ان کو جو مین سٹیشن ہے وہاں ٹرائل پر جانا ہوگا ہر سٹی میں ہر پروینس میں ایک دو تین جگہ رکھی ہوئی ہیں جس طرح کے پی کے میں جگہ رکھی ہوئی ہیں تین وینیو جس طرح ایکٹ آباد ہو گیا پشاور ہو گیا ناظرن کا میرپور ہو گیا ڈائمن اسلامباد ہو گیا بلوچستان کا بلوچستان کرکٹ ہو گیا سنٹرل پنجاب کے اس طرح وہاں کے جو گراؤنڈ ہیں وہاں ٹرائل منطق کیے جائیں گے اس کے بعد پھر جونئر کھلاڑی سیلیکٹ ہوں گے پھر دو ہزار بائیس انڈر تھارٹین اور انڈر سکسٹین کپ میں شمولیت کریں گے آپ تمام پلیروں کے لیے نیک خواہشات ہیں آپ نے تنمن دھن کی بازی لگانی ہے آپ نے جان سے کریٹر کھل لی ہے اس خطے کا نام روشن کرنا ہے ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں آپ اچھا پرفارم کریں ملک پاکستان کو ریپریزنٹ کریں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم گراس روٹ لیول پر بات کرتے ہیں ہم گراس روٹ لیول کے جو اچھے پلیئر ہیں ان کو ہائلائٹ کرتے ہیں اگر آپ میں سے بھی کوئی لڑکا اچھا پرفارم کرے گا ہم اس کے ڈاکومنٹری بنائیں گے اس خطے سے اٹھا کر پوری دنیا کے سامنے اس لڑکے کو جلوہ گر کریں گے ناظرین انشاءاللہ جب ٹرائل ہوں گے ٹرائل کے بھی ہم کوشش کریں گے کہ پورے پاکستان میں جائیں وہاں کوریج دیں تاکہ نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی ہو سکے ویڈیو اختام پذیر ہونے جا رہی ہے ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا کومنٹ بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اس کا جواب ہم آپ کو کومنٹ سیکشن میں دیں گے اس کے ساتھ جو مزید تفصیلات آپ کو چاہیئے ہیں جو مکمل تفصیلات کے ساتھ جو دیکھنا چاہ رہا ہے ڈسکرپشن نے ہم نے ساری تفصیلات دے دی ہیں وہاں بھی جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں ویڈیو اختام پذیر ہونے جا رہی ہیں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ